اسلام اکم امید ہے کہ تمام لوگ خریف سے ہوں گے اچھا یہ میں وائس ریکارڈنگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ ڈنمارک ویزا اپلیکیشن کے لیے ہے اس سے ریلیٹر میں یہ میسج دینا چاہ رہا تھا تو جا سے بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ پھر میں یہ وائس ریکارڈنگ شیئر کر لوں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسے مستفید ہو سکیں اور اس ایک اس ٹرپ کے اندر یا یہ پٹ فال ان کو جو ہے نا وہ نظر آئے اور اس سے بچ تک ہیں تو بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو پاسپورٹ کی وائلیٹی جو ہے اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو پاسپورٹ کی وائلیٹی بہت زیادہ کروشل ہے بعض لوگ جو ہے جلدی کے چکر میں یا پاسپورٹ کی کچھ وائلیٹی رہتی ہے اس چکر میں سوچتے ہیں کہ وہ اپلائی کر دیں کیونکہ چھ مہینے کا تو ویزا لگنا ہے تو چھ مہینے ہی ہونا چاہیے یہ ہم کہہ لیں گے تھوڑا سا ہمارا لیزی اٹیچیوڈ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم پاسپورٹ کو ریونیو نہیں کرواتے اچھا میں اب آپ کو اس کی سگنفیکنس بتاتا ہوں کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نمبر بان تو یہ ذہن میں لکھے گا کہ کوئی بھی پاسپورٹ پرائمری اپلیکنٹ کی سب سے پہلے بات کر رہا ہوں کوئی بھی پاسپورٹ اگر پرائمری اپلیکنٹ کا اگر وہ ساڑھے تین سال سے کم کا ہوگا تو وہ چھ مہینے کا ویزا تو لگ جائے گا لیکن ریسیڈنس پرمیٹ جو تین سال کا لگنا ہے وہ آپ کی پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی مائنس سری منس پہ جا کے لگنا ہوتا ہے تو اگر ساڑھے تین سال کا ہوا تو ٹھیک ہے یعنی کہ تین سال کی چیز لگ سکتی ہے سیکیورڈی تین سال کا ریسیڈنس پرمیٹ چھ مہینے کا ویزا لگے گا تین سال کا ریسیڈنس پرمیٹ مل جائے گا جو آپ کی پرائمری اپلیکنٹ کی ریسیڈنس پرمیٹ کی جو ویلیڈیٹی ہوگی ہے جو ریشن ہوگا اس کے اگزیکٹ اکارڈنگلی فیملی کو ملتا ہے اگر ان کا پاسپورٹ کم ویلیڈیٹی کا ہے تو الگ باتیں پھر ان کو شورٹ کر دیں گے اثروائز سیم ویلیڈیٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی جو سب کی بات ہوئی گی جو سب کا پلان ہوتا ہے اچھا اب آپ کیس سنیں جتنا پرائمری اپلیکنٹ کی ویلیڈیٹی پاسپورٹ کی جو ہے وہ کم ہوگی ویتنا شورٹ ریسیڈنس پرمیٹ ملے گا اگر آپ نے پاسپورٹ جمعہ کرا دی جس کی ویلیڈیٹی ہے تو پہنے دو سال ایک سال نو مہینے کا ریسیڈنس پرمیٹ ملے گا اب اس کے بعد آپ کے جتنے بھی دیپینڈنس ہیں وہ دس دس سال کا پاسپورٹ جمعہ کرا دیں ان کو ریسیڈنس پرمیٹ وہ ون یر نائن منس کا ہی ملے گا اسزادہ کا نہیں ملے گا ایک کیس ہوئی ہو گیا جو کہ پرائمری اپلیکنٹ کی وجہ سے پراؤگرم میں بھض گیا دوسرا یہ ہے کہ پرائمری اپلیکنٹ کی ویلیڈیٹی فل تھی پورا فل تھی اور ریسیڈنس پرمیٹ مل گیا لیکن سپاؤس کا یا ڈیپینڈنس کا کسی کا پاسپورٹ چھوٹ ویلیڈی دی تھا تو اس کی ویلیڈیٹی بھی کم کر دی جائے گی اور جو ہے آپ کی رینی ریسیڈنس پرمیٹ کی ویلیڈی کم ہوگی آپ کو دوبارہ ایکسٹینشن کی جانا پڑے گا اچھا بھائی ایکسٹینشن لگنے تو تو بڑا آسان سا ورڈ لگتا ہے ایکسٹینشن ہے لیکن ایکسٹینشن جو ہے نا وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ جس کا کچھ حد نہیں اگر آپ کو یہ پتہ سیلا جا کہ ایکسٹینشن میں کیا ہوگا تو آپ بولو گے کہ یار یہ میں جتنا بھی ویٹ کر سکتا تو کر لیتا ہے جتنا پیسہ لگتا تھا میں لگا دیتا لیکن پاسپورٹ میں ضرور رینیو کروا لیتا ہے سب سے پہلے جو اگر سب سے جو بیگس بلنڈر ہے جو ہائی لیول کا وہ یہ کہ پرائمری اپلیکنٹ کا پاسپورٹ چھوٹ ویلیڈیٹی ہے کیونکہ پرائمری اپلیکنٹ کا پاسپورٹ چھوٹ ویلیڈیٹی ہوا اس کا مطلب ہے کہ سب کی جو ہے ریزنس پرمیٹ چھوٹ ویلیڈیٹی ہو جائے گی جب ہوتا یہ کہ جو ایکسٹینشن ہے اس ایکسٹینشن میں ہوگا یہ کہ آپ کو پورا پروسس جو آپ نے ویزا کا پروسس آپ کرتے ہیں یہ پورا پروسس ایکچلی ریپیٹ ہوتا ہے یعنی اگزیکلی سارے ڈاکومنٹس بینک سٹیٹمنٹ ساری فیز ایوریٹھنگ آپ کو دوبارہ سبمنٹ کرنی پڑے گی اور آپ سوچیں جس لیول پہ جو بلندر ہوا ہے اپلیکنٹ کے لیول پہ رہا ہے تو پوری فیملی اپلیکنٹ اور پوری فیملی اس کی لپیٹ میں آئے گی اور اگر چند اسپاوس یا چند ڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کی شورٹر ویلیڈیٹی تو ان کا پورا پروسس جو ہے نا وہ دوبارہ ری سبمنٹ ہوگا تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو ہے وہ مینگنیچیوڈ اس غلطی کا کیا ہے تو انفرچنٹلی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ صحیح سے بات بتاتے نہیں ہیں یا پھر بتاتے ہیں تو اس کی ایمانٹ میں وہ شدت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ جو ہے یہ بلندر کر رہے ہوتے ہیں تو کائنڈلی پلی تمام لوگ سے ریکویسٹ ہے یہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے اور میں پرائمری اپلیکنٹ تھا تو یہ بہت بڑا صدمہ ہے میرے لیے اللہ بچائے مجھ سے آپ لوگ یہ دعائیں چاہیئے بھٹ یہ کہ میری خواہج جس سے بھی بھی بات ہوتی ہے میں ضرور اس کو سٹرونگلی بہت سٹرونگلی سٹرونگ ورٹس میں جو ہے امفیسائز کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ غلطی نہ کرنا